چودوی ماہ رمضان کو جس نے پا لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وَيَوْمَ أَرْبَعْتَ عَشَرْ فَكَعَنَّمَا لَقِیْتُمْ عَادَمَ وَنُوحِ وَبَعْدَهُمَا عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَبَعْدَهُمَا دَعُودَ وَسُلِمَانَ گویا تم ایسے ہو جیسے تم نے جناب آدم اور جناب نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہو ان کے بعد جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہو اور اسی طرح سے ان کے بعد جناب دعوت اور جناب سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کی ہو آگے فرمایا وَكَعَنَّمَا عَبَدْتُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مَعَا كُلِّ نَبِيٍ مِعَتَيْسَنَا گویا تم ایسے ہو جاؤ گے کہ جیسے تم نے ہر نبی کے ساتھ دو سال اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دیا اللہم سل على محمد وعال محمد